عزیز طلبہ آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اردو لازمی سالے دوم کے اس پہلے لیکچر میں ہم سالے دوم کے نساب اور امتحانی پرچے کے حوالے سے جانے گے تو اپنے موضوع کے پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو سالے دوم کے نساب سے متعلق ہے سالے دوم کے نساب میں سب سے پہلا حصہ حصہ نظم جس میں مختلف شعراء کی دس نظمیں شامل ہیں مولانا زفر علی خان، حفیظ طائب، اکبر علابادی، علطاف حسین حالی، جوش ملی احبادی، زمیر جعفری، اسرار الحق مجاز، مجید امجد، احسان دانش اور انور مسعود کی مختلف دس نظمیں سالے دوم کے نساب میں شامل ہیں جو مختلف انوانات سے ہیں حصہ نظم کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ حصہ غزل سے متعلق ہے جس میں سات مختلف شعراء کی غزلیں شامل نساب ہیں ان سات مختلف شعراء کی بارہ غزلیں شامل نساب ہیں ان میں خاجہ میر درد، غلام حمدانی، مرزا غالب، علامہ اقبال، ناصر قازمی کی دو دو غزلیں شامل نساب ہیں اور فیراک گورکپوری اور تابش دہلوی کی ایک ایک غزل سالے دوم کے نساب کا حصہ ہے حصہ غزل میں کل بارہ غزلیں مختلف شعراء کی شامل ہیں حصہ غزل کے بعد حصہ نصر جس میں چودہ مختلف مصنفین کے اسباق شامل ہیں حصہ نصر میں کل چودہ اسباق شامل ہیں جو اردو عدب کے مختلف اصناف سے تعلق رکھتے ہیں اس میں مزامین بھی ہیں، اس میں افسانے بھی ہیں، شخصی حاکے، سفر نامے اور براما وہ بھی شامل نصاب ہیں چودہ مختلف مصنفین کے مختلف اسباق سالے دوم کے نساب میں شامل ہیں جن میں شبلی نمانی، نیا بشیر احمد، مولوی عبدالحق، محمد حسین آزاد، مولوی نظیر احمد، نسیم حجازی، مرزا عدیب، بیگم اختر ریاض الدین، چراغ حسن حسرت، امتیاز علی تاج، داکٹر حفیظ الرحمان، شاہد احمد دہلوی، ابن انشاہ، اور رشید احمد صدی کی جیسے مصنفین کے مختلف اسباق سالے دوم کے نساب میں شامل ہیں حصہ نصر کے بعد اگلا حصہ حصہ گرائمر سے مدد ہے حصہ گرائمر میں امدادی افعال، مطابقت کے اصول، قوانین، حروف کا استعمال اور رموز و اوقاف کا استعمال اور پہچان سے متعلق سوالات حصہ گرائمر میں ہیں حصہ گرائمر کے بعد سالے دوم کے نساب میں حصہ انشاہ میں مضمون نویسی، خطوط نویسی اور آب بیتی شامل ہیں اب ہم اپنے موضوع کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جو امتحانی پرچہ سے متعلق ہے امتحانی پرچہ میں جو سوالات کس ترتیب اور کس انداز سے شامل کیے جاتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں امتحانی پرچے میں کل آٹھ سوالات شامل کیے جاتے ہیں جن کے کل نمبر سو ہوتے ہیں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ معروضی سے متعلق ہے جو بیس نمبر کا پہلا سوال ہے اس میں نصری اسباق سے معروضی کے سوالات کسیر الانتحابی منتخب کیے جاتے ہیں جو پانچ نمبروں پر مجتمل ہوتے ہیں امدادی افعال، مطابقت اور حروف کا استعمال، رموز و اقاف ان تمام کو ملا کر جو ہے بیس نمبر کا یہ سوال ترتیب دیا جاتا ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو کے دو اجزاء امتحانی پرچہ میں شامل کیا جاتے ہیں پہلا جزب حصہ نظم سے منتخب کیا جاتا ہے کسی ایک نظم کے دو اشار تشریح کے لیے دیے جاتے ہیں اور دوسرا جزب حصہ غزل سے منتخب کیا جاتا ہے کسی ایک غزل کے تین اشار تشریح کے لیے امتحانی پرچے میں شامل کیا جاتے ہیں سوال نمبر تین کسی ایک نصری اقتباس کی تشریح یہ بھی دو اقتباسات امتحانی پرچے میں دیے جاتے ہیں کسی ایک جزب کی تشریح کرنا ہوتی ہے اور اس میں سبق کا عنوان مصنف کا نام اور سیاق و سباق کا پیرہ گراف الگ سے لکھا جاتا ہے یہ سوال پندرہ نمبر پر مشتمل ہوتا ہے سوال نمبر چار کسی ایک نصابی سبق کا خلاصہ دو اسباق کے عنوانات امتحانی پرچے میں دیے جاتے ہیں جن میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے سوال نمبر پانچ کسی ایک نصابی نظم کا خلاصہ تحریر کرنا ہوتا ہے جو پانچ نمبر کا ہوتا ہے سوال نمبر چھے کسی ایک عنوان پر مضمون تحریر کرنا تین مختلف عنوانات امتحانی پرچے میں دیے جاتے ہیں جس میں سے طلبہ کو کسی ایک عنوان کا انتخاب کرنا ہوتا ہے اور اس پر ایک مفصل مضمون تحریر کرنا ہوتا ہے سوال نمبر سات خطوط نویسی یا آب بیٹی دونوں میں سے کسی ایک کو تحریر کرنا ہوتا ہے یہ امتحانی پرچے کا نمونہ آپ کے سامنے ہے جس میں سوال نمبر دو کے دو اجزاء جو پہلا حصہ نظم سے اور دوسرا حصہ غزل سے منتخب ہے اور حصہ دوم میں سوال نمبر تین جو دو اقتباسات مختلف اسبات میں سے منتخب کیے گئے ہیں اور طلبہ کو ان دو میں سے کسی ایک اقتباس کو منتخب کر کے اس کی تشریح سیاکو سبات تحریر کرنا ہوتا ہے سوال نمبر چار آپ دیکھ سکتے ہیں جو نصابی سبق کے حلاسے سے متعلق ہے دو اسباق کے انوانات دیئے گئے ہیں جن میں سے کسی ایک کو طلبہ نے منتخب کرنا ہوتا ہے سوال نمبر پانچ کسی ایک نظم کا حلاسہ سوال نمبر چھے مختلف انوانات دیئے گئے ہیں جن میں سے طلبہ کو کسی ایک انوان کو منتخب کر کے اس پر ایک مفصل مضمون تحریر کرنا ہے اور سوال نمبر سات مدیر کے نام خط یعنی خطوط نویسی یا آب بیٹی سے متعلق سوال سوال نمبر سات میں شامل کیا جاتا ہے آج کے اس پہلے لیکچر میں ہم نے امتحانی پرچے اور سال دوم کے نساب کے حوالے سے جانا انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم حصہ نظم کا آغاز کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ